رام کا مقصد آواز ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں فیصل ندی لیکن جو ڈی اے جے جیلم ہیں وہ جو ینگ پلیئرز ہیں ان کو چانس نہیں آگے دیتے ایس لے جیلم کو بہت ٹیلنڈ لیکن سیاست بھی نظر اوپر لیول پہ جدنی بھی حقیق ہو رہی ہے وہاں پہ جیلم کا کوئی قابل ذکر لڑی نہیں جا سکا کال ہمارا فائنل تھا ہمارا ٹورنامیٹ کروانے کا یہی مقصد ہے کہ جونیور بچوں کو پرموڈ کیا جائے کینٹ ہیرو ہاکی کلاب چک جمال ڈسٹک جیلم کی طرف سے نہائیتی شاندار اور ویل اورگنائز دونامنٹ کھیلا گیا ساڑی یہ خواہش ہے کہ جیلم دے ہم بچیانوں میں موقع دیتا جائے کینٹ ہیرو کو کوئی بھی جہاں بھی کوئی بلائے گا فیصل بھائی ہم انشاءاللہ انشاءاللہ اس کے کندے سیکنہ ملا کے چلیں گے اگر ہاکی نہیں رہے گی میرا بھائی آپ سیاست کس جگہ کریں گے اور سیاست سے اٹھ کر آکی کو جو ہے وہ فروغ دینا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظری آواز ڈیجیڈل کے ساتھ میں ہوں فیصل ندین آج ہمارے مہمانانِ گرامی ہیں امیر شاہ صاحب جو کہ کینٹ ہیرو کلاب جیلم کے گول کیپر اور کپتان ہیں اور دوسرے ہمارے مہمان ہیں چودری محمد منیب صاحب جو کہ کینٹ ہیرو کلاب کے صدر اور ہیڈ کوچ ہے آج ہم لوگ آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوئے ہیں کہ ہاکی کے جیلم میں مستقبل کے بارے میں جو ڈسکشنز ہیں ہماری وہ امیر شاہ صاحب کے ساتھ ہوں گی اور منیب صاحب کے ساتھ ہوں گی اور ہم لوگ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ ہاکی گراؤنڈز پہ ان دنوں میں جیلم میں کیا ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہے شاہ صاحب سب سے پہلے تو آپ اپنے کلاب کا تعرف کریں جی بہت شکریہ فیصل صاحب آپ نے آج اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمارے ساتھ آئے فیصل میں مجھے سکول میں سکس کلاس میں تھا تو یہ آکی کھیل رہا ہوں نینٹی سکس میں میں نے میٹر کیا تو آکی سے وابستگی ہے میری مجھے کینٹ ہیرو میں کھیلتے ہوئے تقریباً بیس سال ہو گئے ہیں کینٹ ہیرو چک جمال کا وہ کلاب ہے جو اس میں پورے جیلم کے لڑکے پہلے کھیلا کرتے تھے لیکن اس وقت کینٹ ہیرو میں جو لڑکے ہیں ہمارے ماشاءاللہ وہ مختلف ڈپارٹوں میں کھیل رہے ہیں اچھا کھیل رہے ہیں اور کینٹ ہیرو نے ہمیشہ شروع سے لے کے پہلے ہمارے کوچ تھے چودی جنگی صاحب اللہ پاک ان کی مغفرت سمائی آج ہمیں نہیں ہے ان کا بھی مشن یہی تھا کہ کینٹ ہیرو کی ٹیم جہاں جائے وہ ایک نام لے کے اور اپنا وقار بنائے اپنا نام لے کے کسی جگہ پہ جائے اور کینٹ ہیرو نے ہمیشہ کوشش کیا کہ ہر جگہ پہ جا کے اچھے طریقے سے کھیلنے کی اور اپنا نام انہوں نے آج الحمدللہ پورے پاکستان میں اپنا نام روشن کیا ہے اسی حوالے سے میں تھوڑی سی انٹرڈکشن کے حوالے سے جو ہے نا میں منیب صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ تھوڑا اپنے کلب کے بارے میں تفصیل بتائیں بسم اللہ الرحمنہ ہمارا کلب کینٹ ہیرو ہاکی کلب 98 میں ہمارے بانی ہمارے کوچ ہمارے بزرگ جناب چوہ جنگیر صاحب کی خصوصی کابشوں کے اور ہمارے یہاں پہ سینئر پلئر استاد ذلفقار علی صاحب انہوں نے یہاں پہ آکی شروع کی اور ہمارے 98 سے لے کے پھر ہم نے تقریباً دوزار ایک میں ہم ڈسٹرک آکی اسوسییشن کے ساتھ ہماری ایفیشن ہو گئی علاق ہو گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی پلئرز ہیں ان میں زیادہ تار لڑکے جو ہیں وہ ڈیپارٹس میں آرمی میں ائر فورس میں مابڈا میں مختلف جگہ جو ہے وہ اپنا پرفارم کر رہے ہیں تو یہ ایک پازیٹیو چیز جو اس لاکے کے والے سے ہوئی کہ حاکی کے آنے سے والدین پیرنٹس جو جتنے بھی تھے انہوں نے ایک سپورٹس کی اہمیت کو جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے سمجھا اور بچوں کو وہ جو ہے خود گرون میں بیجا تھا کہ وہ جو ہے وہ اپنا نام روشن کر سکے اپنے علاقے کا نام روشن کر سکے اچھا اس میں شاہ صاحب آپ سے ایک سوال یہ تھا کہ آپ نے گزشتہ دنوں بلکہ کل ہی آپ ایک ٹورنمنٹ اختام پذیر ہوا تو اس میں آپ سے ڈی ای چے نے کتنا تعاون کیا اور علاقے کی جو ٹیمیں ہیں ان میں سے کس کس نے پارٹسپیٹ کیا اور ان کے کیا ویوز تھے جی فیصل صاحب بہت اچھا آپ نے سوال کیا جو گزشتہ روز ہمارا ٹورنمنٹ ہوا تھا اس میں جیلم کی چار ٹیمیں تھیں انہوں نے شرکت کی اس میں سپردینہ پرنس کالا نیو ٹائگر اور اس کے بعد ہماری اپنا جو ہمارا کلاب تھا کینٹ ہیرو اس نے اس میں حصہ لیا اس میں جو سب سے پہلا میچ ہوا تھا وہ کینٹ ہیرو کا ہمارا میچ تھا نیو ٹائگر کا ساتھ جو ہم نے ون کیا دوسرا میچ سپردینے اور پرنس کالا کا تھا جو پرنس کالا نے یہ میں جیتا کالا ہمارا فائنل تھا اور فیصل صاحب یہاں پہ میں ایک ڈی ایچ اے کا آپ نے ذکر کیا تو اس ٹورنمنٹ میں ڈی ایچ اے کا ایک پرسنٹ بھی ہاتھ نہیں ہے اس میں ٹورنمنٹ میں جتنے سپانسر آئے وہ چکچمال کے کچھ ایسے لوگ ہیں جو بیرونی ممالک ہیں انہوں نے ہیلپ کی انہوں نے یہاں پہ جتنے یونئرز بچے کھیلتے ہیں ان کو ہاکیاں لے کے دیں ان کو کٹز لے کے دیں ان کے ساتھ چال رہے ہیں جتنے بھی سینئر لڑکی ہیں سینئر لڑکوں کے ساتھ مکمل تاون کر رہے ہیں میں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت کینٹ ہیرو کی ٹیم کے لبا اس گرونڈ میں جتنے بھی میچز ہوتے ہیں یہ سب اپنی بلبوتے پر اپنی منت سے کر رہے ہیں کینٹ ہیرو ہاکی کلاب چک جمال ڈسٹک جیلم کی طرف سے نہائیتی شاندار اور نوید ڈار انجم ڈار میری طرف سے ہم دل کی گرائیوں سے کینٹ ہیرو ہاکی کلاب کے مشکور ہیں جنہوں نے نیائیتی شاندار تونمیٹ دیکھنے کی دعوت دی اور انشاءاللہ مور ٹو کامین فیوچر ہم ان سے مکمل تاون کا یقین دلاتے ہیں یہاں پہ ڈی ایچ اے کا کوئی نام نہیں ہے اور فیصل صاحب میں ایک اور ذکر کرنا ضروری سمجھوں گا کہ میں نے الحمدللہ پاکستان کے دو کیمپرٹین کی ہیں میں نے یہ دیکھا کہ جیلم میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے جیلم میں ٹیلنٹ بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے جیونئر لڑکے گرونڈ میں کھیلے ہیں ابھی چکجمال کی ٹیم میں جو کینٹ ہیرو کی ٹیم ہے یہاں پہ میں نے ایک لڑکا دیکھا چھوٹا پاکستان واپٹا میں ٹرائل دیکھے آیا اس کی کامیہ ہی تھی سلیکٹ نہیں ہوا لیکن اس کی گیم جب وہ گرونڈ میں کھیلتا ہے تو پتا چلتا ہے اتنا چھوٹی عمر کا لڑکا کس طریقے سے کھیل رہا ہے بڑوں میں کھیل رہا ہے بڑوں کو ڈاجیں کر رہا ہے پتا چلتا ہے کہ کسی اس لڑکے پہ کسی نے محنت کی ہے دوسری کینٹ ہیرو میں کچھ ایسے لڑکے ہیں جو مختلف ڈپارٹمنٹوں میں لڑکے کھیل رہے ہیں ماشاءاللہ وہ لڑکے یہاں پہ ڈیلی آکے ان لڑکوں کو ٹریننگ دے رہے ہیں محفظہ کچھ نہیں لے رہے اکیڈمی انہوں نے بنائی ہے اپنے خرچے پہ اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بعض اوقات ان لڑکوں کو جب گیم ختم ہوتی ہے مختلف کھانے پینے کے چیزیں کوئی ڈرنک لہا دیا تو ایک در میں نے یہاں کے ایک دوست سے بات کی میں نے کہا کہ آپ ان لڑکوں پر اتنا خرچہ کریں اس کی وجہ کیا ہے تو انہوں نے بڑے پیارا جواب دیا انہوں نے کہا شاہ صاحب کہ آج جب ہم کہلتے تھے ہمیں یہ چیز سکھانے والا سمجھانے والا کوئی نہیں تھا آج ہم جنر کے ساتھ یہ کام کریں گے تو جنر انشاءاللہ اپنا اپنے ملاقے کا اپنے کلاب کا نام روشن کریں گے اچھا اس میں ایک سوال میرا یہ ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ جو پی اے چیک ہے وہ آپ کی پاکستان آکیف ایڈریشن کی آپ کے ساتھ کیسا تعاون ہے یا وہ یا جو آپ کی جو زلی نمائندگی ہے جو ڈی ایچ اے کی اس میں جو اوریجنل بندے ہیں جو حاکی سے ریلیٹڈ ہیں یا اس میں ایسے کو بندے ہیں کہ جو حاکی سے ریلیٹڈ نہیں ہیں تو آپ کی جو بات ہے وہ ڈائریکٹ پی ایچ ایف تک نہیں پہنچتی اس حوالے سے کوئی آپ کا کس سوال ہے فیصل میں یہ بھی سوال بڑا ایمپورٹڈ سوال ہے اور اس بڑی اہمیت کا عمل سوال ہے کیونکہ ایکچلی حاکی سے تقریباً چھ سال سال میری دوری ریجی میں ملیشیا چلا گیا تھا واپس آئے ہوں میں نے دیکھا جو یہاں پہ سیاست ہو رہی ہے حاکی میں سیاست ہو رہی ہے کہ دو چار کلبوں کو لے کے اس طرف جا رہے ہیں دو چار کلب اس طرف جا رہے ہیں یہاں پہ چاہیے یہ کہ اگر کلبوں میں اختلافات ہیں تو ڈی ایچ اے کا کام بنتا ہے کہ وہ اختلافات ان کے دو دور کیے جائیں نہ کہ ایک کلب کو سامنے راکے اپنی پاکٹ منی کو سامنے دیکھتے ہوئے ایک کلب کے ساتھ اپنے تلق زیادہ کر لیں دوسرے کلبوں کو اگنور کر دیں ایسا نہیں ہونا چاہیے جل میں حاکی میں بھی بہت سیاست ہو رہی ہے حاکی کا میں سمجھتا ہوں فیصل بھائی کہ قتل کیا جا رہا ہے میں شار لفظوں میں یہی کہوں گا کہ حاکی کا قتل کیا جا رہا ہے حاکی کا قتل نہیں ہونا چاہیے بلکہ جتنے بھی سینئر ہیں جنہوں نے اپنا وقت گزار چکا ہے حاکی میں گزار ہے ان کو چاہیے کہ جنئرز کو ساتھ لے کے چلیں کلبوں کو ساتھ لے کے چلیں اور آپ نے پاکستان حاکی فرنڈیشن کی بات کی وہاں پہ جب ڈسٹک لیول پہ کوئی بات چلے گی تو پاکستان لیول پہ جائے گی آج کے پرگرام میں میں ریکویسٹ کروں گا اپنی پاکستان حاکی فرنڈیشن سے ریکویسٹ کروں گا کہ جیل میں ٹیلنڈ کی کمی نہیں ہے جیل میں ٹیلنڈ بہت زیادہ الحمدللہ ٹیلنڈ ہے لیکن اس ٹیلنڈ کو ہم سامنے کیسے لائے سکتے ہیں اس ٹیلنڈ کو ہم فیصل بھائی سامنے اس طریقے سے لائے سکتے ہیں کہ جتنے بھی ہمارے سینئرز ہیں یا ڈی آچے ہیں ان کے نمائندگان جتنے ہیں وہ ہمارے اس ٹیلنڈ کو دیکھیں اس کی فریشتیں منائیں وہ پاکستان فیڈریشن سے بات کریں کہ جیل میں ٹیلنڈ ہے ان کے ٹیلنڈ ہیں ان کو کسی جگہ پہ کھلائیں کسی ڈیپارٹمنٹ کے ساتھ کھلائیں جب یہ لڑکے یہاں پہ گراس لیور سے نکل کے آگے جائیں گے کھیلیں گے تو اپنا نام لازمی وہ رشن کریں گے اچھا منیب صاحب آپ سے ایک سوال میرا یہ ہے کہ آپ کا یہ جو گراؤنڈ ہے یہ ماشاءاللہ سے مینی ہاکی سٹیڈیم منظور ہوا تو بڑے سالوں سے یہ کام وہیں پہ رکا پڑا ہے تو اس کی کیا اس کی مرکزی وجہ کیا ہے اصل میں فیصل بھائی بات یہ ہے کہ ہم نے اس گراؤنڈ کو اپنی مدد آپ کے تحت شروع سے جو ہے وہ ہمیں اس کو منٹین کرتے آئے ہیں ہمارے سب کو پریزیڈنڈ جناب چوئی جنگیر صاحب جو بانی ہیں کینٹی راکی گلاب کے اللہ تعالیٰ عنہ کی مقفلت فرمائے انہوں نے اپنی ذاتی کا وجہ سے ایک سکیم آئی گورنمنٹ کی سپورٹس بورڈ کی تو وہاں پہ نا ہمیں ایک جو ہے وہ سٹیڈیم جو ہے وہ میں ملا کے آپ یہاں پہ نا ایک سٹیڈیم آنے گا وہ گورنمنٹ کی تبدیلی کی وجہ سے پھر اس میں کسی کی انوارمنٹ میں سمجھتا ہوں کہ سپورٹس ایک ایسا شعبہ ہے کہ اس کو بالکل جو ہے وہ سوتیلہ سلوک کیا جاتا ہے سپورٹس کے ساتھ علاقے میں سمجھتا ہوں کہ سپورٹس ایسی چیز ہے کہ یہ یہاں سے آپ دیکھیں کہ بہت کلیل وقت میں جو بندہ اپنا ٹائم دیتا ہے جو بندہ اپنی فضیق لگاتا ہے اس کو پرموٹ کرنے کے لیے اس کے ساتھ تامن کرنا چاہیے اس کو بوٹ اپ کرنا چاہیے تاکہ وہ آگے جا کے اپنا ٹیلنٹ دکھا سکے تو اس گرونڈ کے نام بننے کی ایک بنیادی وجہ تھی گورنمنٹ کی تبدیلی بھی تھی اور اس میں وہ ٹھیکدار جو تھا جس کو یہ کام دیا گیا وہ اس کو کام کو درمیان میں چھوڑ کے باگ گیا اور یہ جو آپ گرونڈ بھی دیکھ رہے ہیں اس کے بعد ہمیں کافی ساری میند کرنی پڑی ہے اس گرونڈ کو کھیلنے کے قابل ہے یہاں پہ ماشاءاللہ ہم نے فلائل ڈائٹ ٹورنمنٹ کرائے آل پنجاب ٹورنمنٹ کروائے یہاں پہ ہمارے اس وقت کے سیکٹری پنجاب جناب آصف کھوکر صاحب کرنال آصف کھوکر صاحب وہ بھی آئے ہمارے ایک دوست شباز سینئر صاحب بہت سارے ایسے پاکستان کے سٹارز جن کا ایک نام پوری دنیا میں پچانا جاتا ہے وہ یہاں پہ آکے ہماری بچوں کی جو گیم ہیں وہ دیکھ سکیں میری صرف ایک چھوٹی سی گزارش ہے اپنی ڈسٹرک آکی ایسوسییشن سے بھی اور فیڈریشن سے بھی ظاہری بات ہے یہی ہماری ایک ہے ایک ہماری سیڈی ہے کہ ہم ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ کوشش کریں کہ گرونڈز میں جا کے جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ آکی کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں ان کی حصلا فضائی کریں ان کی لیک پولنگ نہ کریں ان کو حصلا یہی آپ دے سکتے ہیں کہ آپ ان کو بچوں کو جا کے بتائیں اچھے لوگ ہیں جو مطلب کھیل رہے ہیں جو ہمارے دسٹرک میں بیٹھے ہیں انہوں نے بھی اچھی آکی کھیلی ہے وہ آگے بتائیں بچوں کو کہ اچھی آکی وہ کس طرح کھیل سکتے ہیں ناظرین ڈی ایچ ای جھیلم کے حوالے سے جو دیگر کلاب ہیں ان کے کیا ویوز ہیں آئیے دیکھتے ہیں میرا نام ڈاکٹر عمران ہے اور میں پرنس آکی کلاب کی طرف سے کھیلتا ہوں ڈی ایچ ای جھیلم میں جو آکی کا یہ جو بھی سارا ہوئے اس کی سب سے بڑی وجہ ڈی ایچ ای جھیلم ہود ہے کیونکہ صرف ایک کلاب کو پرموٹ کیا گیا ہے اور جو جونئر پلئر ہیں ہر کلاب میں اتنے اچھے ہیں جیسے بھی اگر دیکھا جائے تو کینٹی رو نے بہت اچھی آکی کو امپروو کیا ہے سپیشلی جونئر پلئر کو لیکن جو ڈی ایچ ای جھیلم ہیں جو ینگ پلئرز ہیں ان کو چانس نہیں آگے دیتے ان کو آگے کھیلنے نہیں دیتے تو جیلم میں اتنا ٹائلنٹ ہے میں پچھلے تیس سال سے آکی کھیل رہا ہوں میں نے خود دیکھا تو اگر وہ مخلص ہو جائیں یہ ایسے پلئر لائے جائیں جنہوں نے آکی کھیلی ہے ان کو اوپر ڈی ایچ ای کی دی جائیں ان کو اوڈے دی جائیں تو میرے خیال سے ڈی ایچ ای ای اپروو کر سکتی ہے تو اس میں یہی ہے کہ میں ان کو بارک بات دوں گا کینٹی رو کلاب کو کہ انہوں نے میشہ بہت اچھی کوشش کی ہے اور ڈی ایچ ای والوں کو یہی میں مشورہ دوں گا کہ ان کو بھی چاہیے کہ جو آکی ہے اس کو اپروو کریں اس میں یہ نہ دیکھیں کہ اگر کوئی پلئر کینٹی رو کا ینگ ہے اس کو ہم نے آگے نہیں کھیلنے دینا پرنس کا ہے اس کو نہیں کھیلنے دینا ہر کلاب میں اچھے لڑکے ہیں تو ہمیں اگر ہم ایک اور ہو کر کریں تو ہمیں جلم کی آکی کو بھی بھی میرا یعنی یہ پورا یقین ہے کہ امپروو کر سکتے ہیں تو ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ اپنے ینگ جو ہے وہ لائیں لیکن ڈی ایچ ای جلم کو اس میں سب سے زیادہ رول ان کا ہونا چاہیے لالان سار سپر آکی کلاب دینہ جی فائی ساڈا کوششن پوچھ رہا ہے ٹیلنڈ دا چھوٹا جو میں ای جواب دے ساں کے سیاست دی نظر زیادہ ہے سیاست نہیں ہونی چاہی دی ٹیلنڈ جیلم بہت ہے کوئی صاحب ہی نہیں جیلم دا نہ اس لئے پنڈی کو لے نہ اس لئے کجران لے یا منڈی باوالدین کو آمومنٹ ٹیمہ ساریاں کھیڑ رہی ہیں اس لئے جیلم کو بہت ٹیلنڈ دے لیکن سیاست دی نظر اور یہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ پاک جنل صحیب کر رہا ہے آج ہی جنگی صاحب انہیں بڑی ایفٹ کیتے ہیں انہیں بھی کر رہے ہیں بہت اچھی ایفٹ ہے جڑی ہو رہی ہیں میں یہ آپ کو بیری کلیر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ڈی اے چے کا کنٹیبیوشن یہاں پہ اگر ہوتا تو جتنا جیلم میں ٹیلنڈ ہے یا جتنے بچے ہمارے پاس کھیل رہے ہیں یا جتنے ٹیموں کے پاس ہیں تو اس کا ریزلٹ کچھ اور ہوتا آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑے عرصے سے آپ کو بھی اس چیز کا آئیڈیا ہوگا کہ اوپر لیول پہ جتنے بھی حقی ہو رہی ہے وہاں پہ جیلم کا کوئی قابل ذکر پھلاڑی نہیں جا سکا یا جا نہیں رہا آپ اس کو اس طرح کہہ لیں تو اس کی مین وجہ کیا ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کی پاس ٹائم نہیں ہے گرونڈ میں اگر آپ نہیں آسکتے تو آپ کوشش کریں کہ آپ جو ہے وہ چیز چھوڑ دیں ٹھیک ہے ان لوگوں کو موقع دیں کہ جو حقی کروا رہے ہیں یا جو اس چیزے ہم کی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں کہ وہ آکے اپنے بچوں کو جو ہے وہ پرموٹ کریں اور حقی کی جو ہے وہ پرموشن ہو سکے ویلکم بیک ناظرین اب ہم شاہ صاحب سے آخری ویوز لیتے ہیں کہ حقی کی بہتری کے لیے آپ کیا تجویز پیش کرنا چاہتے ہیں یا کیا باتیں کرنا چاہتے ہیں ایک دوسرے سے مشاورت کر کے اگٹھا کھیلنا چاہیے حقی کی بہتری اسی وقت ممکن ہو سکتی ہے جب ہم ایک پلیٹ فارم پر اگٹھے ہوں گے حقی کی بہتری کے کبھی بھی آکی میں بہتری نہیں آ سکتی جب اپنے گھر میں بیٹھ کے ہم سیاست کریں گی اور اپنے گھر میں بیٹھ کے اپنے چند دوستوں کو اپنے گھروں میں بلا کے بات کر کے ان سے مشورہ کر کے یا ہم آکی کو چلانا چاہیں گے تو ہم کبھی کم یاد نہیں ہوں گے اور فیصل بھائی آخر میں میں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ یہاں پہ سیاست اس حد تک ہے کہ چند دل پہلے ہمارا جو کینٹ ہیرو کا کلاب ہے یا اسلام آباد ایک میچ کھلنے گیا تھا جس ایک کلاب سے میچ تھا وہ میرا سابقہ کلاب ہے میری پہچان نشتر کلاب سے تھی میں نے اپنی جو آکی کا پاکستان لیول پاکستان لیول پہ کھیلا ہوں میں میں نشتر کی وجہ سے کھیلا ہوں میرے استاد تھے استاد ناصر بھائی تھے ناصر بھائی نے مجھ پہ بہت محنت کی آج میں اگر گول کیپر ہوں کسی مقام پہ پاکستان لیول پہ کھیلا ہوں تو ناصر بھائی کی وجہ سے ہوں تو وہاں پہ ہمارے جلم کو کوئی دوست ہے انہوں نے وہاں پہ فون کیا کلاب میں انہوں نے کہا کہ جو آپ کے پاس کلاب کھیلنے آیا ہے کینٹ ہیرو انہوں نے پورے جلم سے لڑکے لیے ہیں اور آپ سے محج کھیلنے کے لیے آئے ہیں اس لیے آپ سے تین ایک سے جیت گئے ہیں میں ہوں دوستوں کی یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ پلیز ایسی سیاست نہ کریں ایسے جھوٹھی باتیں جھوٹھی افوائیں نہ پھیلائیں یہ سکرین پہ اگر فیصل بھائی آپ سکرین پہ وہ تصویر چلا سکیں جو ہماری تصویر ہے یہ نظرین جو سکرین پہ تصویر ہیں دیکھیں کہ اس میں جتنے بھی لڑکے ہیں یہ ہمارے کینٹ ہیرو کے چک جمال کے لڑکے ہیں ان میں کوئی لڑکا ایسا نہیں ہے کینٹ ہیرو کا جو ہم نے باہر سے لیا ہو تو خدا رہا میں یہ کہتا ہوں کہ جب ہم یہ سیاست چھوڑ دیں گے ایسی جوٹھی افوائیں پھلانا چھوڑ دیں گے تو یقین مانے کہ ہم ایک جہاں پہ گھٹے ہو سکتے ہیں صرف بات یہ ہے کہ ہمیں لے کے چلنے والا ساتھ کوئی نہیں ہے ہمارے دروازے سب کیلئے کھلے ہیں کینٹ ہیرو کو کوئی بھی جہاں بھی کوئی بلائے گا فیصل بھائی ہم انشاءاللہ انشاءاللہ اس کے کندے سیکنہ ملا کے چلیں گے میں تھانکیو فیصل بھائی میں آپ کے پروگرام کے توصد سے یہ ایک میسیج دینا چاہتا ہوں کہ آئیں یار ہم سب مل کے جتنے بھی کلابز ہیں وہ مل کے حقی کھیلیں ان بچوں کو زیادہ سے زیادہ موقع دیں زیادہ سے زیادہ ایونٹ کروا سکیں اور جو ہے وہ اپنے اختلافات سب بلا کے تھوڑا سا ٹائم جو ہے ہمارے پاس اس کو جو ہے اچھے ترکے سے یوٹلائز کریں اور گیم پہ حقی پہ توجہ دیں سیاست جو ہے وہ اگر حقی نہیں ہوگی تو ہم سیاست کس چیز پہ کریں گے یہ حقی ہوگی آپ کی کلابز چلیں گے تو آپ جا کے آگے جا کے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کوشش کریں کہ اس ڈسٹرک جیلم کی حقی کو ہم پرموٹ کریں نہ کہ ہم جو ہے وہ اپنی سیاست میں اپس میں اُلٹ دے رہیں اور جو ہمارے بچے یہاں پہ ٹائم جایا ہو جائے ناظرین اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے اللہ حافظ ماشاءاللہ جی بہت اچھا ٹائمینڈ ارکنائز کیتا گیا ہے اور آن آلیاں دن آج اور اچھے ٹائمینڈ ارکنائز کیتے جانگے یانگ بچے جنگے گرونڈان جاہ رہے ہیں نشید باچرین اس واسطہ بہت اچھی کاوش ہے اور جیلم دے بیچ بہت اچھا ٹائمینڈ اپاریس نے گنور کیتا جا رہے ہیں ساڑی یہ ایک خواہش ہے کہ جیلم دے ہم بچے آنوں میں موقع دیتا جائے آج یہاں پہ ایک ٹورنمنٹ ہم کروا رہے ہیں اپنے ڈسٹرک جیلم کے جتنے بھی کلابز ہیں ہاکی کی بہتری کے لیے ہم نے ٹورنمنٹ کروایا ہے تاکہ ہماری جو یوتھ ہے جو بچے ہاکی کھیلنا چاہتے ہیں لیکن ابھی ان کو موقع پروپر طریقے سے نہیں مل رہا ان کو اچھے لیول پہ ہم آکی کھلانے کے لیے آکی کی زیادہ موقع دینے کے لیے اس طرح کے ایونٹ کرواتے رہتے ہیں ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے بہت سے گرونڈ جو ہیں وہ ابھی جو ہیں وہ نان ایکٹیو ہیں جس کی وجہ سے ہماری آکی کا بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے ہمارے پاس یہ جو گرونڈ ابھی ہم کینٹی رو آکی کلاب چک جمال کا جو گرونڈ ہے جو ہاں چلتا رہتا ہے تو یہ ایونٹ کروانے کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہمارے جو جونئر پلئر ہیں جو اوپر ابھی جا کے نہیں کھیلے ان کو زیادہ سے زیادہ جو آکی کھیلنے کا موقع جو بھی ہمارے ارباب اختیار ہیں جنہوں نے آکی کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے یہ ان کی نائلی ہے جو بچے کھیلنا چاہ رہے ہیں یا جو بچے کھیلنا چاہتے ہیں ان کو وہ اس طرح کے مواقع نہیں میسر آنے دیتے بلکہ اٹھا میں یہ کہوں گا کہ جو کھیلنا چاہ رہے ہیں ان کو روکتے ہیں ٹھیک ہے ان کی لیک پولنگ کرتے ہیں اور یہ سب سے زیادہ حقی کا یہ نقصان ہو رہا ہے ہمارا یہ ان سے گزارش ہے کہ آپ ٹھیک ہے آپ کی سیاست ہے آپ کی سیڈز ہیں وہ آپ کریں لیکن حقی کو سیاست سے دور رکھیں تاکہ جو ہے اگر حقی نہیں رہے گی میرا بھئی آپ سیاست کس جگہ کریں گے میں یہ ان سے گزارش کروں گا میں جتنے بھی مارے کلابز ہیں سینئر کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ کوشش کریں کہ آپ کو جونئرز ہیں ان کو موقع دیں تاکہ وہ آگے جا کے وہ اچھے لیول پر کھیل سکیں وہ اپنا کلاب کا کوشش کریں مطلب آپ کے یوت کی ٹیمیں ان کو پرموٹ کریں ان کی حقی ان کو بچوں کو لائیں سکول لیول پر کلابز فوکس کریں اپنے سکول پر تاکہ ان کو حقی اچھی لڑکے مل سکیں ہمارا ٹورنمیٹ کروانے کا یہی مقصد ہے کہ جونئر بچوں کو پرموٹ کیا جائے میں جونئر کے اکیڈمی بنی ہوئی ہے جونئر بچوں کو پرموٹ کر رہے ہیں دسٹرک جیل میں بھی اکیڈمی بنی ہوئی ہیں ہماری کوشش یہی ہے کہ جونئر بچوں کو لے کے ساتھ چلیں اور اچھی آگے جو کھیلنے کو ملے بچوں کو بچے ٹائم سے آتے ہیں گرونڈ میں محنت کر رہے ہیں انشاءاللہ اچھا کھیلیں گے اچھا نام کمائیں گے اچھی جاپ لگے گی ان کی ہماری یہی کوشش ہے کہ ان کو ہر چیز کی صلت دی جائے فٹنس لیول بہت اچھا ہے ان کا ایک دو لڑکے جنگی راکی اکیڈمی کے ہیں جو ابھی وابڈا میں بھی دیکھ رہے ہیں دارک اکیڈمی میں بھی ٹرائل دیکھ رہے ہیں اچھے لڑکے ہیں انٹر فورٹین سکسٹین کے ہمارے پاس اکیڈمی ہیں جو اس لقت بہت اچھا کھیل رہی ہیں جی ہمارے ساتھ جتنے بھی تعاون کے ہیں پورا چک جمال ہی تعاون کرتا ہے کچھ خاص نام ہے اگر نام لینا چاہوں تو زیادہ ہو جائیں گے جتنے بھی ہمارے ساتھ علم کرتے ہیں ان کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں لیکن جی سب سے پہلے تو یہ ہے کہ گراس روٹ لیول پہ جو ہاکی ہو رہی ہے بھی دسٹرک جیلم کی اگر بات کریں تو بڑی بدقسمتی سے یہ ہے کہ جو کلپز یا جو ٹیمیں پہلے پارٹی سپیٹ کرتی تھی آج سے پہلے چلے جائیں جیلم آکی تو وہ ٹوٹلی زوال کی طرف جا رہی ہے ہمارے دسٹرک کی آکی جو بڑی شرمنگی کے ساتھ ہمیں کہنا پڑتا ہے تو باقی کوشش کرنی چاہیے تمام کلپز کو مل کے سیاست سے اٹھ کر ہمیں آکی کی بہتری کے لیے جو مارا اس وقت پاکستان آکی کا حال ہے اس کے لیے بہتری کے لیے ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ گراس روٹ لیول پہ آہ ینگ سٹر کو آگے لے کے آئیں انڈر فورٹین انڈر سکسٹین اور ایٹین کے جو آہ ینگ سٹرز ہیں ان کو محنت کر کے گراؤنڈز میں ٹیمز ہونی چاہیے ان کو آپ آہ محنت کر کے ایفٹ کر کے ان کو آگے لے کے آئیں پلیئرز کو اور اکیڈمیز بنائیں اور سیاست سے اٹھ کر آکی کو جو ہے وہ فروغ دینا چاہیے آہ جو ٹورنمنٹ میں ٹیموں نے پارٹی سپیٹ کیا وہ جیلم کی ٹاپ فور ٹیمز تھی انہوں نے پارٹی سپیٹ کیے اس ٹورنمنٹ میں بہت اچھا ارگنائز کروایا آہ کینٹی روز آکی کلاب نے بہت اچھا یہ ٹورنمنٹ ارگنائز کروایا جس میں اچھی ٹیموں نے شرکت کی اور اس میں آہ یہی ہے کہ جو ینگ سٹرز ہیں وہ بہت کم نظر آ رہے ہیں ابھی دیکھنے میں ایسا لگ رہے کہ وہی آہ پرانے پلئیرز ینگ سٹر ہمیں نظر نہیں آ رہے گراؤنڈز میں کوشش کرنی چاہیے کہ جو آپ کے ٹین ایج ہیں اس میں آہ انڈر سکسٹین انڈر سیونٹین اور فورٹین کے جو بچے ہیں ان کو آپ کھلائیں اکیڈمیز میں اپنے کلابز میں پرموٹ کریں ان کو آگے لے کے آئیں اور انشاءاللہ جیلم کی جو آرکی ہے وہ مزید بہتری کی طرف جائے گی اور جیلم کا ایک ماشاءاللہ نام ہے بلکہ پورے ڈویجن میں آپ پورے ڈویجن میں لے لیں راول پنڈی میں تو جو جسٹرک جیلم ہے ہمارا وہ چار دفعہ کی ڈویجن چیمپئین ہے راول کا مقصد بیشکلی مقصد یہ تھا کہ جیلم میں جتنے بھی ہاکی کلاب ہے وہ کیوں نہ ایک جگہ پہ ہو کے کھیلیں یہ آج کال جو جیلم میں ایک ٹرنٹ چلا ہے جیلم میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے جنگلز بہت اچھا کل رہے ہیں ہم نے مختلف کلبوں میں جا کے دیکھا مختلف گرونز میں دیکھا لڑکوں میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا کہ یہ ٹیلنٹ سامنے کیوں نہیں لائے جاتا اگر یہ ٹیلنٹ سامنے آتا ہے تو اس کو پرموشن کے لیے کیوں نہیں آواز اٹھائی جاتی جب ہمارے سینئرز اس ٹیلنٹ کو دبانے کی کوشش کریں گے تو یہ ٹیلنٹ کبھی سامنے نہیں آئے گا ناظرین میں آپ کو بابتہ دیں جتنے بھی پورام دیکھ رہے ہیں ہمارے دوست آج سے دس سال پیچھے چلے جائیں جب کسی کلاب میں کوئی ٹیلنٹ اچھا لڑکا کھیلتا تھا تو اس ٹیم کے جتنے بھی سینئرز ہوتے تھے ان کو لے کے کسی اچھی جگہ پہ جاتے تھے اسلامباد لاہور اکیڈیموں میں لے کے جاتے تھے ان پہ خرچہ کرتے تھے ان کو سٹکز لے کے جاتے تھے ان کے جتنے بھی ٹروزر تک ہوتا شوز لے کے دینا ان لڑکوں کو آگے لے کے جانے کی کوشش کرتے تھے لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج یہ ساری چیزیں ہم سے دور ہو گئی ہیں اس کی کیا وجہ ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہاکی میں ہم نے سیاست بہت بڑے لیول پر کرنا شروع کر دی ہے ہمیں صرف اپنا مفاد چاہیے میں اپنے دوستوں کو یہ کہنا چاہوں کہ یہ مفاد نہیں یہاں پہ سیاست نہ کریں ہاکی میں سیاست خدا رہا نہ کریں ہاکی میں جتنے بھی لڑکے اچھے کھیلتے ہیں خواہ وہ کسی کلاب میں ہو ان کو پرموڈ کریں ان کو پرموشن کے لیے آپ محنت کریں جتنا کر سکتے ہیں کریں